آپی سے شادی کرنا چاہتا ہے بابا بابا وہ مجھے بزنس کر آکے دیکھا یہ جو ساری بات ہے نا یہ سب کے سب پرانے ہو چکی ہیں لیکن میرے بابا آج بھی پرانے زمانے کے آدمی ہیں انہوں نے تو ماما سے ایسے شادی کی تھی کہ انہیں دیکھا تک نہیں تھا احمد تم خامخہ کی باتیں نکال رہا یہ خامخہ کی بات نہیں ہے جمال میں حیاء کی شادی اس کی پسند اور مرضی سے کر رہا ہوں تاکہ وہ سکھی رہے اور انسان کی پسند اور مرضی ایمیت رکھتی ہے جمال چلا ہمزا بے کھینی چھو چلا ہمزا چھوڑا اسے نکال چھوڑا اسے حمزا چھوڑا اسے انکل امی سے کل بات ہوئی تھی وہ آرہی ہے شکر کم آرہی بیٹا ماں میں بہیا کے بلا بکیشی سے شادی نہیں کر سکتا بیٹا شہزاد چاہتے ہیں کہ ایک پار تم اتیا سے بھی ملو میں اور تم اسلام آباد چلیں گے بیٹا شادی کو ہم ٹین ایج میں خوبصورت زندگی کی ابتدا سمجھ دیں لیکن ماں میں کوئی ٹین ایجر تو نہیں ہوں میں ہم گھرونہ پر حیاء کوئی چودہ پندہ سال کی لڑکی تو نہیں ہے جو جزبات میں آکے کوئی غلط فیصلہ کر لے گی ہم دونوں نے ایک دوسرے کیسا ٹائم گزار رہا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو تین سال سے جانتے ہیں اور تین سال بعد ہم نے آکے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دونوں میں ایک انڈرسٹیننگ ہے ہم دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں اتنا ٹائم گزارنے کے بعد اب آتی ہے جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ملا نہیں میں اس سے ایک دفعہ مل کے کیا شادی کا ڈیسائیڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ دو تین وفاظ کیا کہ آپ نے میری زندگی میں ایک تفان سا کھڑا کر دیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی دیوار آ سکتی ہے کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوئی بیٹا کوئی تفان نہیں آیا ہے لیکن میں ایک بات جانتی ہوں ضرور کہ جذبات میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے والا اپنے یا کسی اور کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے اسی لئے نہیں ماما آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا نہیں تو اس سے تین سال لگتے ہم لوگ نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا اور آپ کو بتا کے سب کچھ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی نافرمانی نہیں کیا اور ہیا کوئی چھپکے تو شادی نہیں کری کسی سے میں آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف یہ قدم نہیں اٹھا رہا فیصلہ آپ کو کرنا ہے لیکن میرے حق میں ٹھیکے بیٹا زندگی تو آپ لوگوں کو ہی گزارنی ہے نا ہیا کے پیرنٹس کو کہہ دو ہم کل شام در جائیں گے جیتی رو ہی لیکن ہی لیکن ہی لیکن ud شاندار آفیس ہے تمہارا کاش کاش میں تمہارا بھائی ہوتا یہ کیا بات کی بھائی تو تم میرا ابھی ہو نہیں یار سگا والا پھر تو ڈیفینیٹلی ہم دونوں کے درمیان ویراست پر جھگڑا ہو جاتا لو ویراست پر جھگڑا تو تب ہوتا جب تو میرا حصہ مجھے نہ دیتے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پاپا سے بات کی ہاں میں نے بات کی تھی لیکن تم ایسا کرو کہ تم ایک دفعہ ان سے آکے مل لو اور پرپوز کر دو یار اس کا مطلب تو یہ ہو کہ تم نے بھی تک بات ہی نہیں کی نہیں میں نے بات کی تھی لیکن ان کو یقین ہی نہیں آیا ہیا آپ ہی تو بالکل تیار ہیں لیکن افٹر آر پرپوز سے تم بھی کرو گے نا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایک کام کرتا ہوں میں رات کو آجتا ہوں تمہارے گھر پر ٹھیک ہے پاکی بات بلی بل بکی بات اچھا اب تمہیں کام کرو اب تم گھر جاؤں میری میٹنگیں مجھا تینک کرنے تو میں رات کو ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک 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 موسیقی 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 یا میرے خدارہ پجے لگتے ہمزبای نے اسے نمبر دیا ہوگا جی جی موسیقی ہم تو پرسوں سے ہی آپ کا انتظار کر رہے تھے شیراز نے کہا تا کہ جیسے ہی آپ آئیں گی فورا آپ کو ہمارے پاس لکھ رہا جائے گا جی بچوں کی لئے ہی تو آدمی سب کچھ کرتا ہے اچھا میں آپ کا انتظار کروں گی آپ فون کر دیجئے گا چلے انشاءاللہ اللہ حافظ بات تو بڑی اچھی طرح کر رہی تھی شیراس کی والدہ بات تو سب یہ اچھی طرح کرتے نہیں کیا بات ہے امیر کچھ پریشان ہو جمال کی طرف سے پریشانی ہے اگر اس نے حمزہ کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ باتتمیزی بھی کر سکتا ہے اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ میں جمال کو ان لوگوں سے ملا ہوں یا نہ ملا ہوں پھرا لگتا ہے باپ ہو کر وہ شریک نہ ہو اور پھر اس بات کی بھی فکر ہے کہ شیراس کی ماں کو بعد نے پتا چلا کہ ہیا ہماری بیٹی نہیں ہے تو ملوانا تو پڑی گئی تو ملوا دو مگر جمال تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کی شادی شیراس سے ہو وہ تو چاہتا ہے کہ حمزہ کے کسی دوست سے کیا نام ہے اس کا جاوید پتہ نہیں کون ہے کیا کرتا ہے کیسا ہے اور اچھا یہ بتاؤ کہ شیراس نے اپنی ماں کو بتایا ہے کہ ہیا ہماری بیٹی نہیں ہے احمد اسے خود تو یہ بات بتا ہے ہو سکتا ہے بتایا ہو یا شاید نہ بتایا ہو اچھا چلو پہلے شیراس سے تو معلوم کر لیں نا خام خام ہے بعد میں کسی قسم کی بدمز کی ہو اس نے کچھ بتایا ہو ہم کچھ کہیں اسے موبائل پر فون کر لو نا بھی پوچھ لو ہاں شیراس بیٹا بیٹا اگر گھر پر ہو تو جواب صرف ہاں یا نہ میں دینا جی جی بتائیے بیٹا تم نے اپنی ماں ماں کو یہ بتایا ہے کہ ہیا ہماری بیٹی نہیں ہے نہیں تو تو پھر ہم کیا کریں بتانا تو پڑے گا ہی سروری تو نہیں اور اگر بعد نے پتا چرا تو وہ میرا مسئلہ ہے میں وہ سنبھال ہوں گا شیراس بیٹا ایک جھوٹ کئی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے اچھا باتنے میں ایک گھنٹے تک آ جاتا ہوں آرام سے بیٹھ کے اس پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی یہ باتیں تمہاری ماں سے ملنے سے پہلے ہی تائے ہو جانی چاہیے احمد بھی اسی بارے میں بہت پریشان ہے جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پھر میں آ رہا ہوں کہاں جا رہا تو وہ چھوٹا مسئلہ ہے یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے یہی کریب ہی جا رہا ماں یہ جو مردوں کی پورسرار سی حرکتیں ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں پاپا نے کوئی دھوکہ دے دیا تھا نہیں تمہارے پاپا نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا لیکن خیر ٹھیک ہے تم چلے جاؤ میں بھی ذرا کچھ دیر کے لئے باہر جاؤں گی آپ کہاں جائیں گے جب تم مجھے نہیں بتا رہے تو میں کیوں بتاؤں ماں میں آ کر بتا دوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں بھی آ کر ہی بتا دوں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈوچھی اشک تھا کن بری تھی آؤ آجو مجھے آج پریز تم آسکروں کہ تم آمد Dip پاپا مجھے آمد ملا کرنا اچھے طریقے سے اور ان کو یہ مت بتائیے گا کہ آیا آپ بھی یہاں پہ کام آتی چاہتے ہیں یا ہم سے نہیں ملتی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے ایک دوست کی بیولادی کو ترس کھا کر پیٹی ان کو دیتی ٹھیک ہے اور ہاں باپا سر گردن ٹیڑی رکھے گا ٹیڑی گردن سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں رشتہ جو پکا کرنا ہے باپا سمتہ کریں ہاں آجے چلے چلے سلام علیہ وسلم پاپا یہ جاوید ہیں کچھا ہمزادواری بہت تاریخ کرتا ہے یہ تو اس کی محبت انکل نہیں پاپا یہ آپ سے کچھ پات کرنے آیا تھا نہیں انکل میں میں تو بس ملنا آیا تھا ہمیں اپنے سمجھ کے بات کرو بیٹا تم بلکل انکل وہ میں چاہتا ہوں کہ کہ آپ مجھ اپنا میٹا بنا لیں مطلب داماد اور اگر آپ کسی بھی قسم کی انکوائری کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بیٹا علمات ضروری نہیں ہیں ہمزاد اس کا بھائی ہے اور کوئی بھائی اپنی بہن کے لئے برا نہیں سوچ سکتا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تمہاری ہمزاد سے دوستی کا سنپ رہی ہے نہ آپ تو یہ سنجیدگی سے کچھ پڑھتا ہے اور نہ کوئی کام کرتا ہے ارے نہیں انکل کام تو یہ اب کرے گا ضرور کرے گا اور رہی تعلیم تو وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں انشاءاللہ اسے گریجویشن تو کروا کر ہی چھوڑوں گا اور وہ جو اس کے عوارہ دوست ہیں نا ان سے بھی میں نے اس کا پیچھے چھوڑا دیا بلکل تینکیو ایک بات اور بیٹا حمزاد کی جاب کو حیاء کی شادی سے مربوط مت کرنا مطلب؟ مطلب یہ کہ حمزاد کو جاب اس لئے مت دینا کہ تمہارے شادی حیاء سے ہو جائے گی اس کا فیصلہ میں بات نہ کروں گا مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ایسا کچھ کروں گا نہیں یہ میری دلی خواہش ضرور ہے کہ میں آپ کا دھماد بنوں لیکن میں جانتا ہوں کہ قسمت میں جو چیز نہ ہو وہ کسی بھی طرح نہیں ملتی مطلب جی آپ ٹھیک کہتے ہیں انکل کسمت ساتھ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن انکل پھر بھی آپ ماما کو مت بتائیے گا کیونکہ میں سوچا تھا کہ پہلے میں حیاء کو ماما سے اور آپ سب لوگوں سے ملوا دوں اس کے بات پھر ماما کو بتا دیں گے ہاں شیراز بیٹا مگر دوسری بات یہ کہ جیمال نے سختی سے منہ کیا ہے کہ اس سے ملوا ہے بھرائی اینا کوئی فیصلہ نہیں کرے جی انکل پھر میں ملوں گا لیکن آپ ماما کو بھی نام بتائیں دیکھ لو بیٹا بھات میں ہم پر کوئی بات نہ آئے انکل وہ میری جمہ دار ہے آپ پر کوئی بات نہیں آئی چلو ٹھیک ہے تو تم کب لارے اپنی ماما کو میں کل شام کو ٹھیک 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 شکریہ شکریہ بیٹا کیا ہو گیا کیا ہو گیا چھوٹے پاپا میں نے کہا بڑے پاپا رو رہا ہے جیسے وہ جیسے وہ بیمار ہو اوہو بیٹا تو خواب تھا اس ملون کی کیا بات ہے چلو شاوش سوچا چھوٹے پاپا آپ مجھے ماں لے چلیں گے انہیں ہم سا بہت تنگ کرتا ہوگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ بھی کے ساتھ واپس آ جاؤں گی وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن ہم کل نہیں جا سکتے تو میں یاد نہیں ہے کل شیراس کی ماما آ رہی ہے نا ہم پرسوں سے لیں گے میں ایسا کروں گا نا کہ میں کل آفیس جاتے وے جمال سے ملوں گا ویسے بھی ملنا تو ہے ہی کیونکہ وہ سبا کی گراجوٹی کی رکم سنکشن ہو گئی نا چھوٹے پاپا میں آپ کو نا بھڑے پاپا کے لئے کولر دے دوں گی آپ نہ ان کے سرانے وہ رکھ دیجئے گا ان کو پیاس بہت لگتی ہے نا پتہ نہیں ہمزہ انہیں پانی بھی دیتا ہوگا یا نہیں اور پتہ نہیں کھانے کے لئے بھی پوچھتا ہوگا یا نہیں بیچارے اوپر پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے کیا کروں بیٹا اب پتہ نہیں تمہارے باپ کو کھا وقت آئے گی میں نے تو کتنی مرتبہ اس سے کہا ہے کہ یہاں آجاؤ یہاں آگا رہو پر والا پوشن کھالی ہے تمہاری بیٹی تمہاری خدمت کرے گی دیکھ بھال کر سکتے ہیں یہاں پر کیا کروں سے اسے اپنے بیٹے پر اتنا ناز ہے چلو میں میں جا ہوں گا بیٹا تو بات کروں اوکے تم سوچا چلو بیٹا آرام سے دے چھو ہممم گناہ گناہ رات کو آپ سو گئے تھے میرے آنے سے پہلے سو گئے تاکہ میں سو جا نہیں تھا اپنے پسمت پر رو رہا تھا اس وقت کو گوسرا تھا جس وقت میں نے تو اس پر کھومنٹ کیا ڈے اس آدمی تو جیسی اولاد نہ ہی ہو تو اچھا ہے ذرا خیال نہیں ہوتا تجھے کہ تیرا باپ معذور ہے بیمہار ہے ساری ساہیران بخار میں پڑھا تجھے آوازیں دیتا رہا اور نہیں آیا آوازیں دینے کی تو آپ کی پرانی عادت ہے بابا آپ صرف مجھے اتنا بتائیے کہ آپ نے جاوید کو کیا کہا تھا کہ وہ مجھے جوپ نہ دے میں بابا آپ کا فائدہ سوچ رہا ہوں اور آپ الٹا بے شرم ہوتا ہوں بے شرم بہن کے عوض اس پزول بات مت کریں بابا آج آپ کو میری بہن یاد آگئی ہے جس کے ساتھ بات کرنے اور کھیلنے سے آپ مجھے منع کرتے تھے میرے دل میں اس کے لئے نفرت آپ نے پیدا کی ہے بابا آپ ہیں ہاں میں نے کیا میں نے کیا ہے سب کچھ اپنی غلطیوں کی سزا بھی تو میں ہی بغت رہا ہوں آج اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو میں بے وسیع کی تصویر بنانا پڑا ہوتا ہوں ہم وہ تو پھر بھی بقول آپ کے بیان کر کے چلی جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں پاپا آپ کو ایک نوکرانی چاہیے نوکرانی اور نوکرانیاں مفت نہیں ملا کرتی ہیں انہیں تنخواہ دینی پڑتی ہے اور تنخواہ کے لئے پیسہ چاہیے پاپا پیسہ جو آپ کے پاس نہیں ہے ایک نوکرانی چانے اس گھر میں کون کون آتا ہے ٹھیک کہا تھا سوا تمہیں ٹھیک کہا ہے ٹھیک کہا ہے ٹھیک کہا ہے آیا آپ ہی کو گھنے لے کیا ہے جمال یہ یہ پیپر سائن کرتو سبا کی گراجوٹی کی پیپر سائن تو تین دن میں پیمنٹ پھل جائے گی میں تمہارے نام کو چیک بنوا دوں سائن کرتو تو انکل آپ آپ ایسے کریں نا آپ میرے نام کا بنوا دیں پاپا بینک کے چکر میں کام پڑھیں گے کیسے جائیں گے بینک میں وہ جمال میں یہ کولر بھی لے آیا ہم بھائیا نے دیا تھا کہ تمہارے سرانے پانی رکھتو رات اس نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا تم پانی مانگ رہے تھے اور کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا انکل میں ہوں نا بس رات کو میں بھول گیا تھا وہ سو گیا تھا نا اس لیے حیرت ہے مجھے ہیا نے سچا خواب دیکھا تھا جمال اب بھی تمہیں اس کی محبت کا یقین نہیں ہوتا خواب دیکھا تھا خواب دیکھا ہوں اسے کہو کہ وہ یہاں آجا ہے کہنا کہ میں نے بلایا ہے اسے اس کی شادی میں کروں گا تو کئی اور نہیں ٹھیک ہے کہہ دوں گا بابا یہ کی نا آپ نے بات واقعی بابا ہیا آپ ہی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں آپ ہونے پیار سے بلائیں گے نا تو وہ آ جائیں گی آپ بلائیں تو صحیح ویسے بھی بابا اب تو ماما کی پیسے ملنے والے ہیں ہمارے دن پھر جائیں گے بابا دن پھر جائیں گے ہمارے بکوہ اسے بہت کھراؤ بکوہ جو یہاں سے اچھا بابا میں آپ کے لیے پانی پانی لاتا بابا آپ کو بخار اتر کے کوئی نہیں بابا کوئی نہیں ریس کریں ہاں ٹھیک ہے موسیقی بری تھی بس اپنا یہ انجام ہوا موسیقی